جانے کتنے کام ہم ایسے کرتے ہیں جس میں اللہ کی رحمت آتی بھی پلڑ جاتی ہے ایک کام یہ بھی صحیح مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہوئی مسئلہ یہ ہے حدیث پاک کا ایک حکم ہے کہ جب خطبہ ہو اس وقت میں خاموش رہو خطبہ چاہے نکاح کا ہو خطبہ چاہے جمعہ کا ہو خطبہ چاہے عید بقرائی کا ہو خطبہ چاہے حج کا ہو جب خطبہ ہو تب خاموش رہو اسے سنو خاموشی سے اگر حدیث پاک کے حکم پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو ہمیں گناہ ملتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی نکاح کی مجلس میں شریک ہو کر ہم ثواب کما آئے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کتنا گناہ ہم اپنے سر پر نجانے کتنی مرتبہ گناہ کما کر لے گئے ہمیں پتہ بھی نہیں جلتا شاید یہ ذرا سی ایک کوشش تھی ایک چھوٹی تھی گزارش تھی اسے گزارش سے شاید ہم میں سے اگر کسی کے عمل میں فساد ہے کوئی کسی کا عمل اگر درست نہیں ہے تو خدا کے لئے اس عمل کو درست کر رہا ہے اس لیے کہ خطبے کے وقت میں بات کرنے سے گناہ ملتا ہے جب ہم اس کی آواز سن نہیں خطبے کے اندر کیا کچھ کہا جاتا ہے یہ موقع نہیں اس تفصیل کا بھی ایک چھوٹی سی گزارش اور سن لیں ایک عجیب بات ہے علماء بیٹھ ہیں یہاں پر کہ جتنی آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تلاوت فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر ان تمام آیتوں میں اتقاللہ کا لفظ ملتا ہے تقوہ کا اللہ سے خوف کا اللہ سے ڈر کا یہ لفظ ملتا ہے نکاح کا موقع خوشی کا موقع اللہ سے ڈر کیا مطلب اس کا علماء اکرام نے بے شمار مطالب بیان کے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب اللہ کا ڈر دل کے اندر آ گیا تو آپس کے جو حقوق ہیں چاہے میہ بیوی کے حقوق ہوں زوجین کے یا دونوں خاندانوں کے پاہم حقوق ہوں اللہ کا ڈر آئے گا تو کوئی کسی کا حق تلف نہیں کرے گا ایک دوسرے کے حقوق کی ہم ادائی کی کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے تنہائی کی زندگی میں بھی اور استعمائی زندگی میں بھی تو ایک تو یہ یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو ڈروا اللہ سے اتقاللہ وقولوا قولا صدیدہ سیدھی سچی بات دو زبان کا صحیح استعمال آج میرے پیارو اکثر و بیشتر ہم موبائل کے ذریعے ہم حالکہ زبان استعمال نہیں ہے اس میں لیکن موبائل کے ذریعے نہ جانے کتنی فہش باتیں نہ جانے کتنی ہو باتیں جس کی تحقیق میں ہم ادھر سے ادھر پھیلا رہے ہوتے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا قطعی طور سے موبائل کے ذریعے کتنی مرتبہ ہم جھوٹ بول رہی ہوتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا گھر میں ہمارا بچہ بیٹھا ہے وہ ہم موبائل پر کسی سے جھوٹ بول لیں بچوں کو کہا خاموش ہو جاؤ اور اس سے کہا کہ میں تمہارے گھر کے پاس ہوں جبکہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے وہ بچہ کل کو کیا سیکھے گا اور پھر ہم بعد میں رو نہ روتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں سنتی ہم نے بچپن سے ہی ان کی تربیت اس انداز میں کی ہے بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ ایک مرتبہ والد محترم نے اپنے بچے سے کہا بیٹھا دروازے پر جو دستک دیرے دیکھ کے آؤ کون ہے جی فلا صاحب ہے بیٹھا جا کر کہے تو ابو گھر پر نہیں ہے بچہ معصوم سا ساتھ آسا بچہ دروازے کھول کر کہنے لگا کہ ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر پر نہیں ہے وہ ایک حالکہ جو ہم نے سکھایا اس کو اس سکھانے کے اعتبار سے بچپن سے یہ تربیت ہوئی پس میرے پیاروں ایک چھوٹی سے گزارش یہ بھی ہے وَقُلُ قُولًا صدیدہ آج کے ماحول میں تو ہم خاص طور سے زبان کا صحیح استعمال کریں نفرت، عداوت، بغض، کینہ، دشمنی، حضرت اور پھر ان کے ذریعے سے زبان سے جو ہم الفاظ نکلتے ہیں ان کے نتیجے میں ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں آج ملک کو امن و امان کی ضرورت ہے آج ملک کو سلامتی کی ضرورت ہے آج پیار و محبت کی باتوں کی ضرورت ہے ہم نے اپنی گفتگو سے یا اپنے کردار سے اسلام کی وہ شکل پیش نہیں تھی جو اسلام کی اصل شکل یہی نتیجہ ہے کہ لوگ آج کہتے ہیں میاں یہ ایمان والے ہیں کہ بستی میں چلے جائے گندی بستی ہے یہ ایمان والوں کی یعنی مسلمانوں کی بستی ہوگی کاروبار میں دھوکہ ہوا میں وہ مسلمان ہوگا جس نے دھوکہ دیا ہو آج ہم نے اپنی شبیح خراب کی ہے کاش میرے پیارو ایک چھوٹی سی گزارش یہی ہے ہم میں سے کسی کے عمل کی اندر اگر صدھار آ جائے تو بڑی اچھی بات کہی کسی نے دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں دور موجود کے دن و رات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں انشاءاللہ آپ نے کہا کا خطبہ ہوگا